اس کہانی کی سروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل میں بھی ہوس پڑی تھی اور جب اسے ہوس آتا ہے تو یا دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ ایک چین سے بندے ہوئے ہیں اور اس چین کا دوسرا سیڑھا ایک بہتی بھیانک آدمی کے ہاتھ سے بندہ ہوا ہے اور اس سے آدمی کے ہاتھ میں چاوی تھی اور اس آدمی کو ہم کہیں گے ہباؤ کے یہاں لڑکی دھیرے دھیرے کر کے اس آدمی کے پاس میں جاتی ہے اور چاوی کو لینے کی کوسس کرتی ہے اور جب یہاں لڑکی اس کا فیس دیکھتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے کیونکہ یہاں دیکھنے میں بہت زیادہ بھیانک ہے لیکن یہاں لڑکی کسی طرح سے اس کے ہاتھ سے چاوی لے لیتی ہے اور اس سابی سے اپنے ہاتھ میں لگے جنجیروں کو کھولینے کی کوسس کرتی ہے لیکن تبھی اچانک سے ہیباؤک اٹھ جاتا ہے اور ایک جلے ہوئی لکڑی کو اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے جس کے وجہ سے یہ لڑکی بے ہو سو جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو یہاں سب کچھ اپنے مونیٹر پر دیکھ رہا ہے اور اس آدمی کو ہم کہیں گے بوچر اور یہاں پر اصل میں ہوا کیا یہ ہمیں کہانی کے آگے پتا چلے گا اس کے بعد ہم ہیباؤک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لڑکی کے سٹ کو کھولینے کی کوسس کرتا ہے اور تبھی اسے گولی کے چلینے کی آواز سنائی دیتی ہے جس وجہ سے یہ لڑکی کو یہی پر چھوڑ کر گولی کی آواز کا پیچھا کرتا ہے یا آدمی یہاں سے بچنے کی بہت زیادہ کوسس کرتا ہے لیکن ہوا کیسے پکڑ کر اسے جان سے مار دیتا ہے دوسری اور اس لڑکی کو ہو سا جاتا ہے اور یا اس موگے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے اس کے بعد ہمیں اینا نام کے ریپورٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بولیس نام کی ایک لیڈی سے ملینے کیلئے گئی ہے بولیس اینا کو ایک جنگل میں لاتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ساری کی ساری چیزیں یہی پر چھوڑ دینی ہوگی مطلب ہر ایک چیزیں جس سے تمہیں ٹرک کیا جائے کیونکہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر یہ سب لے جانا علاو نہیں ہے اور اینا نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساری کی ساری باتیں مانتی ہے اور اپنے سبی چیزیں کو یہی پر چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد بولیس اینا کے آگ کے اوپر پٹی بندھوا دیتی ہے اصل میں بولیس اینا کو ایک ایسے آدمی کے پاس میں لے کر جا رہی ہے جسے پولیس کافی سمیں سے کھوج رہی ہے اور یا آدمی کون ہے اس کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا تب ہی ہمیں ہیری نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ان دونوں کے اوپر نجر بنا کر رکھا تھا اور یا ایک پولیس اوفیسر ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک گھر میں چین سے بندی ہوئی تھی لیکن یا کسی طرح سے اپنے چین کو کھول کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کی یا یہاں سے بھاگ جاتی تب ہی حیبوک آ جاتا ہے اور اس سے پکر کر اپنے ایک ہتھیار سے اسے جان سے مار دیتا ہے دوسری اور بولیس اینا کو ایک روم میں لے کر جاتی ہے اور اینا سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے یہ کپڑے چینج کرنے ہوں گے کیونکہ تم جس سے ملنے والی ہو اسے یہ کپڑے پسند نہیں اور اینا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ویسا ہی کرنا پڑتا ہے جیسا اسے بولیس کرنے کو کہتی ہے لیکن تب ہی اینا بولیس سے کہتی ہے کہ مجھے سوٹنگ کرنے کے لیے ایک کیمرہ چاہیے اور یا سن کر یہ کہتی ہے کہ ہاں تمہیں ایک کیمرہ دے دیا جائے گا دوسری اور ہیری ان دونوں کا پچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پر آ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے لیکن ہیری ان سبھی گولیوں سے بچتے ہوئے ان سبھی کو جان سے مار دیتا ہے کیونکہ ہیری ایک پولیس آفیسر ہے اس کے بعد ہیری اس آدمی کے پاس میں جا کر اس سے پھوچھتا ہے کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے لیکن یہ آدمی کچھ بھی نہیں بتاتا اثر میں ہیری اسی لڑکی کو کھوج رہا ہے جس سے ہم نے کہانی کے سروحات میں دیکھا تھا دوسری اور جب اینا انٹرویو لینے کریئروں میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی اس کے سامنے آتا ہے ایک آدمی جو کوئی اور نہیں بلکہ بوچر ہے اور اینا بوچر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں اس کے بعد اینا بوچر سے سوال پوچھتی ہے جس کے بعد بوچر بہت عجیب ڈھنگ سے اس کا جواب دیتا ہے انٹرویو دیتے سمیں بوچر بتاتا ہے کہ اسے اس کی فیملی کے سہارے بہت بے مثال دولت ملی تھی اور میرے ان ساری دولت کا استعمال ایک سو بنانے کے لیے کیا اس کے بعد اینا اس سے پوچھتے ہیں کہ یا سو ہے کیا اور آپ مجھے اس سو کے بارے بتا سکتے ہیں جس کے بعد بوچر بتاتا ہے کہ اس سو میں کچھ ایکٹر کو سامر کیا جاتا ہے اور جو بھی اس سو کو جت جاتا ہے تو ہم اسے بے مثال دولت دیتے ہیں لیکن جو اس سو میں ہر جاتی ہے اسے ہم حیبوک کے دوارہ جان سے مروا دیتی ہیں اور اس سو میں انہی لوگوں کو چنا جاتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے یا سن کر اینا اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس میں بھی کوئی فیملی نہیں ہے اور میں بھی اکیلی رہتی ہوں تو کیا میں اس سو میں آ سکتی ہوں بوچر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انٹرویو دینے سے پہلے ہی تمہارے بارے میں پورا ڈیٹیل نکال لیا ہے یا سن کر اینا تھوڑی سے پریسان ہو جاتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی بوچر کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی تو ہمیں کچھ سمیں اور بھی باتیں کرنا ہے لیکن اینا اس کے باتوں کو اگنول کرتے ہوئے یہاں سے جانے کی کوسس کرتی ہے کیونکہ اب اسے بوچر کی راتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں جب اینا یہاں سے نکلنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی بوچر بڑی چلاکی سے اینا کو بے ہوس کر دیتا ہے اینا کو جب ہو ساتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک پیڑ پر بندہ ہوا پاتی ہے اور اس کے بگل میں ہوتا ہے ہباؤ کے جسے دیکھ کر اینا بہت زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اینا کے تھوڑی دور پر ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا تھا جس کے بعد ہباؤ کے اپنے ہتھیار کو اٹھا کر اس لڑکی کے پاس میں جاتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اور یہاں سب کچھ اینا بھی دیکھ رہی تھی اور ان سب وجہ سے اینا اور بھی زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اس کے بعد ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو کی بولیس کے پاس میں آ جاتا ہے اور اسے اس لڑکی کا فوٹو دکھا کر اسے کہتا ہے کی تم نے کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے اس لڑکی کی فوٹو کو دیکھ کر بولیس کچھ بھی نہیں کہتی اور اس کے جتنے بھی آدمی تھے وہ سب ہی ہیری کے اوپر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور اب ان دونوں کے بیچ میں ہونے لگتی ہے فائٹے اور تبھی ایک گولی لگ جاتی ہے ہیباک کو جس کے وجہ سے ہیباک کو آتا ہے بہت زیادہ گصہ اور یا اسی طرف جانے لگتا ہے جہاں سے یہ گولی آئی تھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اینا یہاں سے نکل جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اینا کو بولیس دکھائی دیتی ہے اور بولیس کو دیکھ کر اینا کو آتا ہے بہت زیادہ گصہ جس کے بعد اینا بولیس کے پاس میں جا کر اسے جان سے مار دیتی ہے تب ہی اینا کے سامنے آ جاتا ہے ہیری اور جب اینا کو پتا چلتا ہے کہ ہیری ایک پولیس آفیسر ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے بچا لو لیکن ہیری اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے لیکن اینا بتاتی ہے کہ میں پہلی بار اس جنگل میں آئی ہوں اور میں نے اب تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا اور اب اس کے بعد ہیری اینا کو اپنے بائیک پر بیٹھا کر اپنے گاڑی کی اور جانے لگتا ہے جب ہیری اور اینا اس جگہ پہ جاتے ہیں تو یا دیکھتے ہیں کہ اس گاڑے کے آس پاس بہت ہی سارے سولجر ہیں اور یا دیکھ کر یہ دونوں ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ہیری اینا کو ایک جگہ پر چھپا دیتا ہے لیکن اس کے کچھ سمیں کے بعد ہیباؤ کے اینا کو کھوج لیتا ہے اینا اپنے جان بچانے کے لیے یہاں سے بہت ہی تیجے سے بھاگتی ہے لیکن بیچاری اینا ہیباؤ سے بچ نہیں پاتی جس کے بعد ہیباؤ کے اینا کو گھسٹ کر اپنے ہتھیار سی جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لڑکی کے پاس میں جاتا ہے ہیری اس لڑکی کو ایک فوٹو دکھاتا ہے اور اس فوٹو کو دیکھ کر یہاں لڑکی چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں لڑکی تمہیں اس سائیڈ ملے گی یہاں لڑکی مجھے ہمیسہ یہ کہتی تھی کہ مجھے بچانے کے لیے کوئی آئے گا اس کے بعد ہیری اس لڑکی کو یہی پر چھوٹ کر اس لڑکی کے پاس میں جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں لڑکی اس کی بیٹی ہے ہیری اپنے گن سے ہیباؤ کو جان سمالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہیری کی گن کی گولیاں ختم ہو گئی تھی اس طرح ہیری اپنے گن کو فیک دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ہیباؤ بھی اپنے ہتھیار کو فیک دیتا ہے جس کے بعد اب ان دونوں کے بیسے میں ہوتی ہے کومبیکٹ فائٹے اور یہاں پر ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی تیجی سے ہیباؤ کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ہیباؤ پر اس کے اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا لیکن ہیری بڑی چلاکی سے ایک پتھر کو اٹھا کر اس کے پیچھے دے مارتا ہے جس کے وجہ سے ہیباؤ وہی پر گڑ جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہیری اپنی بیٹی کے پاس میں جاتا ہے یہاں لڑکی اپنے سامنے اپنے پھادر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیباؤ بھی ان کی اور آتا جا رہا تھا اور یہاں دیکھ کر ہیری اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ جتنے در ہو سکی اور یہاں سن کر اس کی بیٹی اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے لیکن تب ہی اپنے پھادر کو دیکھتی ہے جو کی ہیباؤ سے لڑ رہے تھی اور ہیباؤ ہیری کو اٹھا کر کھائے میں پھیک دیتا ہے جس کے وجہ سے ہیری کی یہی پر موت ہو جاتی ہے اور یہاں دیکھ کر اس کی بیٹی جوڑوں سے چلاتی ہے جسے دیکھ کر ہیباؤ بھی اس کے پیچھے آنے لگتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے